سورہ احضاب رکوع نمبر تین آج ہم رکوع نمبر تین کی آئیت نمبر پانچ چھ اور سات کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھا جائے تو آئیت نمبر ہم نے چار اور پانچ کے بارے میں ڈسکس کیا آئیت نمبر چار اور پانچ میں اللہ نے مسلمانوں کے وعدے کے بارے میں بتایا کہ بعض مسلمان ایسے تھے انہوں نے غزہ احضاب کے موقع پر جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا اور بعض مسلمان ایسے تھے کہ جو کے انتظار میں تھے اور بعض مسلمان ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور انہوں سے بعض مسلمان ایسے بھی تھے جو انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا یہ اللہ نے آئیت نمبر فور میں ان بیانات ان احسانات کے بارے میں بیان کیا پھر اللہ نے آئیت نمبر فور میں ان مسلمانوں کے بارے میں بیان کیا جنہوں نے اپنا احد جو ہے وہ پورا کر کے دکھایا تو اللہ نے فرمایا کہ اتان کے سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے اتان کے ہدا سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے یعنی کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کیا ان کو ان کے جان کا نظرانہ پیش کرنے پر ان کو اپنا وعدہ پورا کرنے پر جزا دی جائے اور کافروں کو کافروں مناخوں کو یہاں پر بات کسی کی جا رہی ہے مناخوں کی تو ہدا نے کہا مناخوں کو چاہے تو ہدا عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور بے شک ہدا بخشنے والا اور مہربان ہے تو آج ہم پڑھیں گے یہ تھی آئین نمبر چار اور پانچ آج ہم پڑھیں گے آئین نمبر چھے آئین نمبر پانچ یہ اور سات کے بارے میں تو سب سے پہلے آئین نمبر پانچ اس کے لفظی معنی وَرَدَّا أُوَرْ لُٹَا دِيَا اللَّهُ اللہ نے اللہ زینہ جن لوگوں نے کافہ روح کفر کیا بِگَئِ زِهِمْ اُن کے دُسَّے میں بڑے ہوئے تھے لَمْ يَنَالُوْ انہوں نے نا پائی خیرن کچھ بھی بڑائی آگے اللہ نے آئین نمبر پانچ میں غضوِ احزاب میں کفار اور مسلمانوں کی جو جنگ ہے اس کا جو سکیچ ہے اس کا جو نقشہ ہے وہ اللہ نے قرآن جن میں کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ وَرَدَّا أُوَرْ لَهُ لَذِينَا كَفَرُ بِگَئِ زِهِمْ لَمْ يَنَالُوْ خَيْرًا کہ جو کفار تھے اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا کفار ایسے کون تھی کفار ایسے لوگ تھے جو کہ غصے میں بڑے ہوئے تھے کچھ بلائی حاصل نہ کر سکے کفار جو تھے گھروں سے اکڑتے ہوئے وہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے شاد و شوقت کے ساتھ گھروں سے نکلے تو ہدا نے اور کافروں کی جو تداد تھی وہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھی تو اسی تداد کو اسی اکڑ کو اسی غصے کو اسی دکھاوے کو اللہ نے سورہ عذاب یہ آئیتوں پر پاندھ میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ کہ کفار جو تھے اپنے خصے میں بڑے ہوئے تھے کچھ بلائی حاصل نہ کر سکے پھر آگے اللہ نے فرمائے وقافہ اور کافی ہے اللہ واللہ المؤمنین مومنوں پر القتال جنگ کے لیے وقانہ اور حید اللہ واللہ قبیعاً توانہ عزیزاً غالب وقاف اللہ المؤمنین القتال وقان اللہ قبیعاً عزیزاً اور حضا مومنوں کو جنگ کے بارے میں کافی ہے اور حضا جو ہے زبردست قوت والا ہے زبردست حکمت والا ہے تو آئے نمبر پانچ کو باہ محابرہ کریں گے وارد اللہ اللہ زین قفر بغیز لن ینا لخیر وقاف اللہ المؤمنین القتال وقان اللہ قبیعاً عزیزاً تو اللہ نے کفار کا جو یعنی کفار کا جو دکھاوہ ہے کفار کا جو برور ہے وہ آئے نمبر پانچ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ کافر جو تھے اپنے غصے میں بڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کو پہلے ہی قدر چالیا تھا کہ مسلمانوں کی تداد جو ہے وہ بھی کم ہے اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی جو ہے وہ بھی کم ہے تو اللہ نے ان کا جو سکیچ ہے قرآن جی میں اس طرح سے بیان کیا کفار جو تھے وہ غصے میں بڑے ہوئے تھے کچھ بلائی ہنسل نہ کر سکے جب ان کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو اللہ نے بیان کیا وہ کچھ بھی بلائی ہنسل نہ کر سکے یعنی کہ ان کو کچھ فائدہ ہنسل نہ ہوا نہ ہی اپنی تداد کی وجہ سے نہ ہی اپنے اسلحے کی وجہ سے تو اللہ کا حاضر فرمایا وَقَفَ اللَّهُ الْمُقْمِنِينَ اور غدا جو ہے مومنوں کو جنگ میں کافی ثابت ہوا یعنی کہ غدا نے مومنوں کی مسلمانوں کی جنگ میں مدد کی وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عزیزَ اور غدا جو ہے وہ زبردست قوت والا ہے یہ تھی آئیہ نمبر پانچ اب آئیہ نمبر سیکس وَأَنزَلَ اور اتار دیا اللہ زینہ ان لوگوں کو ظہرہم جنہوں نے مدد کی ظہرہم جنہوں نے مدد کی من سے اہلِ کتاب اہلِ کتاب میں سے اور اللہ نے آئیہ نمبر سیکس میں اہلِ کتاب یعنی کہ جو کے کتاب پر جو کے آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر حسائیوں کے بارے میں اہلِ کتاب اور اہلِ کتاب پر بارے میں اللہ نے ذکر کیا تو ان کا ذکر اللہ نے کیسے قرآن مجید میں کیا آئیہ نمبر سیکس میں وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظَهَرْهُم مِنَرْ اَحْلِ کتاب یعنی کہ جو اہلِ کتاب تھے جن لوگوں نے کس کی مدد کی تھی کفار کی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اہد کیا تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کفار کا ساتھ نہیں دیں گے نہ ہی یہ کفار کا ساتھ دیں گے نہ ہی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یہ غیر جانبدار رہیں گے لیکن جب مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ان اہل کتاب میں ان عیسائیوں نے کس کی مدد کی حصلِ کی صورت میں اور فوجی حمدار کی صورت میں کافروں کی تو اسی کا ازرد اللہ نے کیا اور جو اہل کتاب کو مانتے ہیں لی Cambodia آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں تو رات کو اندیر کو تو انہوں نے کس کی مدد کی کافروں کی من سے سیاہ سے تو اب اللہ نے ان کے ساتھ کیا سنوک کیا جنہوں نے کفار کی مدد کی حالانکہ انہوں نے وعدہ کس سے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں تو اللہ نے ان اہل کتاب کے لوگوں کا انحسائیوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح کیا آئیل نمبر سکس میں من سے سیاسم ان کے کنوں سے وَقَذَفَا وَرْنَا دِیَا فِي مَنْ قُلُوبِهِمْ ان کے دل میں اَرْوَوْ بَا رَوْ اب ادا نے کیا کیا جنہوں نے جن اہل کتاب نے کفار کی مدد کی کفار کا ساتھ دیا اللہ نے ان کو ان کے کلوں سے بہر نکال دیا یعنی کہ مسلمانوں نے جب کفار کو شکست دی تو مسلمانوں نے اپنا جنگ کا جو دائرہ کار ہے جو اپنی جنگ کی ڈائریکشن ہے وہ کس کی طرف پڑتے ہیں اہل کتاب کے کلوں کی طرف کلوں کی طرف ان کے رہائش کی طرف وَقَذَفَا وَرْ ڈال دیا فِي مَنْ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں ہم کے دلوں میں اہل کتاب یعنی کہ حیسائیوں کے دلوں میں اور روگ با روگ کس کا روگ ڈال دیا مسلمانوں کا فریقن ایک گروہ تک تو رونہ تم قتل کرتے ہو وَتَسِی رونہ اور تم قید کرتے ہو فریقن ایک گروہ کو تو اللہ فرمایا مسلمانوں پر اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ جن اہل کتاب نے کفار کا ساتھ دیا جنگی صورت میں یا اسلے کی صورت میں یا پوجی صورت میں تو اللہ نے جب مسلمانوں نے کفار کو شکست دی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل کتاب کے قلوں کی طرف مسلمانوں کا جو دشکر ہے ان کی جو ڈائریکشن جو ہے ان کی جو سمت جو ہے وہ کس کی طرف ہوگی ان اہل کتاب کے قلوں کی طرف یعنی کہ ان کے دیہاتوں کی طرف ان کی رہائشگاہ کی طرف تو اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں اہل کتاب یعنی کہ حیسائیوں کی دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا روگ ڈال دیا پھر اللہ نے مسلمانوں کا اس کا جو سکیچ ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ بھی اللہ نے قرآن جنہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا تو کتنے اہلِ کتاب کے لوگ تھے جن کو تم نے قتل کیا اور کتنے ایسے ہی اہلِ کتاب کے لوگ تھے جن کو تم نے قید کیا اور ان میں سے اتنے ہی ایسے گروہ تھے جن کو مسلمانوں نے قتل کر کے ان کی جائدات پر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا اب اس کا باہمہورہ ترجمہ وَالْزَلَ اللَّذِينَ زَهَرُهُمْ مِنْ اَحْلَ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ وَقَزَفَا تِي قُلُوبِهِمْ اَرْرَوْبَ فَرِيقًا تَقْتِلُونَ وَتَسِیرُونَ فَرِيقًا تو اللہ نے اس آیت میں آیت نمبر سکس میں بیان کیا کہ جن اہلِ کتاب نے کفار کا ساتھ دیا مسلمانوں کے علاوہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا گزوہ احضاء میں جب مسلمانوں نے کفار کو شکست دی تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے ان اہلِ کتاب کے قلوں کی طرف ان کا رکھ ہو گیا تو اللہ پاہ نے فرمایا کتنے تھے جن کو تم نے قید کر لیا اور کتنے تھے جن کو تم نے قتل کیا اب آیت نمبر سیون وَاَوْ رَسَكُمْ اور وَارِسْ بَنَا دیا عَرَضَهُمْ ان کی زمین کا وَدِعَارِهِمْ اور ان کے گھروں کا وَأَمْوَالِهِمْ اور ان کے مال کا اب یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر سیون میں ان اہلِ کتاب کا کس کا ذکر کیا جا رہا ہے ان اہلِ کتاب کا جنہوں نے کس کا ساتھ دیا تھا کافروں کا تو اللہ نے آیت نمبر سیون میں ان کا ذکر پھر کس طریقے سے کیا وَاَوْ رَسَكُمْ اور وَارِسْ بَنَا دیا عَرَضَهُمْ ان کی زمینوں کا وَدِعَارِهِمْ اور ان کے گھروں کا وَأَمْوَالِهِمْ اور ان کے مالوں کا وَأَرَضَهُمْ اور ایسی زمین کا اور ایسی زمین کا لام تطعو تھا جن پر تم نے قدم بھی نہ رکھا تھا وَقَانَهُمْ اور ہے اللہ واللہ على پر کل شین ہر چیز پر قدیراً قدرت رکھنے والا وَأَوْ رَسَكُمْ عَرَضَهُمْ وَدِعَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرَضًا لَمْ تَطَعُوْهَا وَقَانَ اللہ واللہ کل شین قدیرا تو اللہ پاہ نے آیت نمبر سیون میں فرمایا کہ تم کو وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا ان کی زمینوں کا کفارق اہلِ کتاب کی زمینوں کا اور ان کے مال کا ان کے جتنے بھی انہوں نے اموال جو اپنے جمع کیے تھے ان کا بھی وارث بنا دیا پھر اللہ پاہ نے اس ہی آیت میں یہ بھی فرمایا اور اس زمین کا جس پر تم نے کبھی قدم بھی نہیں رکھا تھا اس زمین پر جس پر مسلمانوں کا آنا منا تھا جس پر مسلمانوں کا قدم بھی رکھنا ممنوع تھا اس زمین کا وارث کس کو بنا دیا مسلمانوں کو وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرَةٌ اور اللہ نے آئیت نمبر سیم کو کچھ ایسے عدم کیا اور ہدا جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو سورہ احضاب رکو نمبر تین آئیت نمبر پانچ چھے اور سات آئیت نمبر پانچ چھے اور سات کے الفاظ معنی اور ترجمہ اس کی آپ پریکٹس کریں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں شکریہ